افریقہ میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جس سے جنوروں کے لیے جنت کہا جا سکتا ہے ہزاروں جنوروں کو زندگی دینے والی جنت مگر آپ دھوکے میں مت نہیںے کیونکہ یہاں چھپے ہیں ہر کونے میں جوکھن اور ہر طرف موجود ہے خطرہ کیونکہ یہ جگہ موت سے کھیلنے والوں کے لیے اکھاڑا ہے یہاں بارشی نہ ہونے کی وجہ سے جب ہر طرف زمین سوک جاتی ہے تو یہاں موجود ندی نالے ان جنوروں کو زندگی کا ایک موقع دیتے ہیں لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں آ کر پیاس بجھانے والوں کو اپنی جان بھی دینی پڑ سکتی ہے اور یہ کہانی ہے افریقہ کے اس سب سے بڑی شکاری کی یہ تو ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ جنگل کا اصلی راجہ کون ہے جنگل کا اصلی راجہ ہے شیر یہ تو سب جانتے ہیں کہ لائن ٹائگر کی نسبت سائز میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے بوجود بھی ٹائگر کو جنگل کا راجہ نہیں کہا جا سکتا تو پھر ایسی کیا وہ جوہاد ہیں کہ لائن ہی جنگل کا بادشاہ ہے آج کی اس ڈاگومنٹری میں ہم آپ کو بتائیں گے لائن کی لائف کے بارے میں کچھ ایسے فیکس جو آپ میں سے شاید بہت سارے لوگ نہ جانتے ہوں ایک لائن کی دہشت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اسی سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ جنگل اس کا سمراجہ ہے آج کی اس چھوٹی سی ڈاگومنٹری میں شاید ہم آپ کو جنگل کے راجہ کے بارے میں سب کچھ تو نہ بتا سکیں لیکن ہم آپ کو بہت ساری جنگکاری اس چھوٹی سی ڈاگومنٹری میں لازمی دیں گے کسی بھی جگہ کا بادشاہ بننے کے لیے طاقت کا بے شمار ہونا بہت ضروری ہے یہ قبلیت بھی ہونی چاہیے کہ آیا وہ ذمہ داری کو اچھی طرح نبا سکتے ہیں یا نہیں لیڈرشپ سکلز کا ہونا بھی بہت ضروری ہے یوں تو ٹائگر بھی بہت تھوٹیلا اور طاقتور ہوتا ہے لیکن اس میں لائن والی بہت ساری سکلز موجود نہیں ہوتی اس کی اصل وجہ یہ ہے کیونکہ لائن اپنے آپ کو بہت طاقتور اور جنگل کا بادشاہ سمجھتا ہے اور اپنے سے بڑے پانچ گناہ شکاری کو بھی شکار کرنے میں ہچکچاہڑ محسوس نہیں کرتا ان دونوں میں ایک ڈیفرنس تو یہ ہے کہ ٹائگر اکیلے زندگی گزارتا ہے جبکہ ایک لائن ایک بڑے پاریوار کا مکھے ہوتا ہے ایک ذمہ دار مکھے ہونا بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ سکلز زیادہ تر ٹائگرز میں موجود نہیں ہوتی جنگل کے اس بادشاہ کی دھاڑ بہت اونچی ہوتی ہے اس کی آواز کو آٹھ کلومیٹر دور سے بھی سونا جا سکتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ شیر اپنے پریوار کا مکھہ ہونے کی وجہ سے شکار نہیں کرتے یہ صرف اپنے پریوار کو باہر سے آنے والے خطروں سے بچاتے ہیں اور ان کی ٹیرٹری میں قریب سو میل کا علاقہ آتا ہے ایک میل لائن بہت ہی شکتی شالی اور طاقتور شکاری ہوتا ہے لیکن یہ اپنے پریوار کے لیے شکار نہیں کرتے شکار ہمیشہ فی میل لائنز ہی کرتی ہیں لیکن کبھی گھبار اگر کسی طاقتور جنوار سے ان کا سامنا ہو جائے تو اس وقت میل لائن ہی اپنی فی میل لائنز کو یہ مدد کے لیے آگے آتا ہے ایک شیر دن کے وقت بھی شکار کرتا ہے لیکن اکثر زیادہ تر یہ رات کو شکار کرتے ہیں کیونکہ دوسرے جنوروں کی نسبت شیر رات کے وقت بہتر دیکھ سکتا ہے ایک شیر کی سمیل کرنے کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کی ہیرنگ کی طاقت بھی باقی جنوروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے اس طرح یہ اپنے شکار کو بہتر طریقے سے پکڑ سکتے ہیں اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے شیر بہت زیادہ تیز بھی بھاگ سکتا ہے ٹائیکر کی نسبت شیر زیادہ تیز تو نہیں بھاگ سکتا لیکن پھر بھی پچاس مل پرار کی سپیڈ سے شیر اپنے شکار کو دبوشنے کے لیے بھاگ سکتے ہیں حیران کن تو یہ ہے کہ ایک شیر اتنا زیادہ وزنی ہونے کے بوجود بھی چھتیس فیڈ تک لمبی چھلانگ لگا کر اپنے شکار کو دبوش سکتا ہے اگر شیر موجود نہ تو ہمارے ایکو سسٹم کا بیلنس بگڑ سکتا ہے اور دوبارہ چاہ کر بھی اسے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا پوری دنیا میں لائنس کے ددات پچھلے ورشوں کی نسبت کم ہو رہی ہے اور پچھلے کچھ سالوں میں ان کی سنکھیا میں بہت تیزی سے کمی آئی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ڈاکومنٹری جنگل کے بادشاہ کے بارے میں مزید آنے والی ڈاکومنٹریز میں اس طرح کی مزید معلومات ہم لے کر آتے رہیں گے پھر ملتے ہیں ایک نیو ڈاکومنٹری کے ساتھ تب تک اللہ حافظ